الحمد للہ الاوبراعالمین السلام والسلام على سید المرسلین والاالہ وسطیلی اسمعین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ اِنَّمَا عِمَامُنَا الْآخِرَةِ وَلَيْسَتْ عِمَامُنَا الدُّنْيَا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے ہمیشہ اپنی آخرت بنانے کے ہی رہے جنہیں بنانے کے نہیں رہے اس لئے کہ تو ضرورت کی چیز ہے ضرورت کر لی جنہیں ضرورت کی چیز ہے ضرورت پوری ہو گئی تو اتنا کر لیا لیکن اصل ہمارے ارادے ہمارے عزائم کہ وہ اپنی آخرت بنانے کے ہی ہوتے تھے وہ یہی شہی چیز ہے اور اللہ نے دعوت بھی ایشی چیز کے لیے ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناو فقت تقیفیمہ اتاک اللہ تعالیٰ کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنایا کر یہ نصیحت تو اصل میں کی گئی تھی قارم سے ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بعد مال تھا اللہ نے اس کو دولت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی رشداری تھی اس سے اب اس کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ وقت تقیفیمہ اتاک اللہ تعالیٰ کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لیا کر اور اپنا حصہ مت بھولنا اپنا حصہ مت بھولنا بلکہ اپنا حصہ یہاں سے بنا کر کے لے جانا اور دوسری بات یہ کہی تھی تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا یہ ہے یہ اخلاق کی بات ہے یہ اخلاق کی بات ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کو مال دال بنایا سرمایہ دال بنایا تو تو کہ تو عزلہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا ولا تیسری بات تھی ولا تبغل فساد و خلاق اور زمین میں فساد مت کر کیونکہ وہ مشہ علیہ السلام کا مخالف تھا اور اس لئے مشہ علیہ السلام کے خلاق اس کی بات چیزیں چلتی تھی تو اس کو یہ نصیت بھی گئی کہ جو مال دیا ہے جو دولت دی ہے اس سے اپنے آخیتہ تناؤ تو اس لئے فساد احسان کرو اللہ نے تمہا شہ احسان کیا ہے وہ فساد مت کرو یہ نصیتیں اس کیوں کی گئی کہ اللہ کو زمین کا فساد پچند نہیں ہے لیکن اس لئے بات مانی نہیں مال کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ تمہیں نے اپنے منرمندی سے مال کمایا ہے یہاں میں نے اپنے منرمندی سے اپنی ساداکی سے ہوشیاری سے میں نے مال کبھائی اس میں کسی کا کیا ہوا ہے یہ ہے تو وہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لئے تیان نہیں ہوا وہ مشہ علیہ السلام سے مقاربت کی آپ کے پیسے پڑ گیا اس کے کسی ہیں فضائے رضا کنگرہ اس پر اللہ تعالیٰ کے اُس پر عذاب آیا فَقَسَقْنَا بِهِ وَبِدَادِهِ الْأَرْضِ کہ پھر ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھنشا دیا زندہ زمین پھٹی اور زمین میں یہ اتر گیا ہو کہ عمر تک اتر گیا ہی چل جائے گا یہ پھساد کی سزا ہے اللہ نے مال کو پیدا کیا ہے اور مال کے بارے میں حدیث میں ہم کو یہ بات ملی ہے کہ مال جو ہے وہ زندگی کا بہترین سہارہ ہے نعم المعونہ حدیث میں کہ مال زندگی کا بہترین سہارہ ہے حضرت نے اس کو پیدا کیا ہے حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے راحتوں کے لئے حقوق آدھا کرنے کے لئے مال مال عیش کے لئے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ مال اپنی حاجت پیدا کرنے کے لئے پوری کرنے کے لئے راحت رہنے کے لئے اور حقوق آدھا کرنے کے لئے اس کو پیدا کیا ہے مال کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکام آتے ہیں مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکام آتے ہیں کیونکہ یہ عیش کے لئے نہیں پیدا ہوا ہے کہ مال سے عشق ہوں لیکن جب یہ نہیں ہوتی بات اور مال سے عشق ہوتی ہے تو پھر یہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا اس کے اندر یہ خوبی ہے یہ خاصیت ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا کہ مال آدمی پر اثر کرتا ہے کیے اثر کرتا ہے ایک تو مال سے اسراب پیدا ہوتا ہے یعنی ضرور سے زیادہ خرج کرنا یہ اسراب کہلاتا ہے اسراب منع ہے یعنی ضرور سے زیادہ خرج کرنا اس کو اسراب کہتے ہیں جب اسراب کریں گے تو مال زیادہ خرج ہوئے پانچ روپے کے جگہ پچاس خرج کرے گا تو پہتہالیز زیادہ خرج ہو گئے تب پہتہالیز کمانے پڑھیں گے یہاں جب خرج ہوتے ہیں تو کمانے ہی پڑھیں گے تو پھر وقت بھی اور صلاحیت بھی کمائیوں میں لگ جاتا ہے آج جیسے آج ہیں کہ اب سارا وقت ساری چیزیں کمائیوں پر کے کماؤ تاکہ اسراب کے تقاضے پورے ہو جاؤ ہاں اسراب کے وجہ سے مال میں سے برکت چلی جاتی ہے پھر مال آتا بھی ہے لیکن تو کچھ میں برکت نہیں ہوتی تو اس لئے وہ ارجنوں کو دول نہیں کرتا بلکہ ارجنیں بوٹتی رہتی ہیں مال کے وجہ سے اس لئے پہلی شد کہ کوئی مال میں اسراب نہ کریں بلکہ ضرورت کی مطافق خرج کریں ضرورت سے زیادہ ہے لو دوسرے پر احسن کریں اس لئے زندگی کو سادہ بنانے کی ہجائت ہے کہ اپنی زندگی سادہ بناو تکہ زیادہ مال کی ضرورت نہ پڑے اور سادگی کا راستہ سنت ہے کہ سنت پر چلیں گے تو زندگی میں سادگی آئے گی کیونکہ سادگی کا تعلق سنت سے ہے اور عیش کا تعلق جو ہے وہ فضل کھرچی سے ہے عیش کا تعلق فضل کھرچی سے ہے کہ فضل کھرچی اور عیش یہ دونوں جمع ہوتا ہے تو سادگی اور سنت یہ دونوں جمع ہوتے ہیں اس لئے دیکھیں کہ سادگی پڑا ہوگی سادگی ہوگی تو سنت پر چلنا آسان ہو جائے گا اور اصل زندگی جو ہے وہ تو سنت ہی ہے مسلمانوں کے لئے کچھ دوسرا راستہ نہیں ہے سنت کے علاقے کیونکہ سنت کے مقابل میں جو راستے ہیں وہ جاہلیت کے راستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جاہلیت تھی تو یہ جاہلیت یعنی ہر چیز میں جاہلیت تھی کھانے میں پینے میں عبادت میں شکت ہی دوں جاہلیت جاہلیت کا کیا اثر ہوتا ہے کہ جاہلیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جاہلیت کے وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے یہ جاہلیت کے اثر ہیں تو جاہلیت نامی اس کا ہے کہ جاہلیت کس وہ کہتے ہیں کہ حقوق کو نہ پہچاننا یہ لیکن لکھنا پڑنا نہیں آتا وہ جاہلیت نہیں ہے بلکہ جاہلیت کا مبہم ہی یہ ہے کہ جو حقوق سے بے خبر ہو اس لیے کہ نبیوں کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ حقوق کی تعلیم ہوتی ہے کہ دنیا کو دارالحقوق بنایا گیا ہے آخرت کو دارالوجور بنایا گیا ہے کہ یہاں حقوق اجر کیا جائیں گے آخرت میں عجر پائیں گے یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے اس لیے یہاں بات حقوق کی ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معظم نے جبل سے پوچھا کہ اللہ کا کیا حق ہے انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا کیا ہم پر حق آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے یہ اللہ کا حق ہے اس لیے جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں ہمارے دین میں جتنے تعلقات اتنے حقوق ہیں کیونکہ تعلقات ہیں اور حقوق تو پھر تعلق کا کیا مطلب ہے پھر کیا مطلب ہے تعلقات تو حقوق کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے ان کا حق ادا کرنا ہوگا اس لیے ہمارے ہاں احسان کی تعلیمیں احسان کی تعلیم اپنی معاشرات اپنا دہن سہن احسان اور انصاب پر رکھو اللہ حکم دے گا انصاب کرنے کا اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا انصاب کرنا احسان کرنا یہ حقوق کے وجہ سے کیونکہ انصاب نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا قائدہ ہے یا انصاب یا ظلم یا اندیلہ یا اجالہ تو انصاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ ظلم ہوگا اس لیے انصاب کا حکم دیا ہے انصاب کا کا مطلب ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہ ہی دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو یہ انصاب کا مہیار ہے یہ انصاب کا مہیار ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہ ہی دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو حدیثوں میں بھی ہے کہ جو تو اپنے لئے پسند کر رہا ہے تو وہی دوسرے کو پسند ہو تو مسلم ہوگا یہ انشاف ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھو دوسرے کو دیکھو گالی کھانا کوئی پسند نہیں کرتا تب پھر گالی دانا کیا جائے گا کہ دوسرے گالی دو ہاں کوئی گالی کھانا پسند کرتا ہے پھر گالی دانا کیا جائے گا یہ انشاف سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے انشاف کا حکم دیا گیا تھا اُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ کہ مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے اندر انشاف قائم کرو کیونکہ انشاف نہیں ہوگا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے یہاں انشاف نہ ہونے کے وجہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو پسند ہوگا یہاں پھر یہ تعلیم کی ہے ہمارے دین میں تاکہ حقوق کے حفاظت ہو جائے اس لئے دین سکھنا ضروری ہے دین نہیں سکھیں گے تو پھر گھر پڑ ہے اس کا کیا حق ہے ہمارے ہاں تو ہر چیز کے مولانا تھانے رحمت اللہ علیہ نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں کتاب لکھے لیکن لوگ جانور پwietائیں اور حدیثوں میں ان کو ہدایت دی گئی کہ اپنے جانور کو کیسے رکھے یہ جانوروں کے بارے میں یہ گانگے ہیں یہ اپنی تکلیف نہیں دیم کر سکتے یہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو تم ان کے بارے میں اللہ صدر ہو ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں تو یہ کونٹ بڑھ 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 رہا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے انساری جوان نے کہا کہ یہ میرا ہے کہ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے یہ سارا کم دیتے ہیں کام زیادہ دیتے ہیں یہ شکایت ہے اس کی یہ فرمایا اس پر کہا کہ اللہ سے ڈرو جاندوروں کے بارے میں یہ گنگے ہیں اپنے حالت نہیں بتا سکتے یہ سب مشالیں اس کے ہیں کہ ہمارے دین میں حقوق کی تعلیم ہے اور عیش کی ممانیت ہے کیونکہ حقوق نہیں ہوں گے تو پھر عیش میرا تو میرا ہے تیرا بھی میرا یہ تو ہے یہ ہوگا کہ میرا تو میرا ہے وہ تیرا وہ بھی میرا ہاں پھر کہا ہم حقوق رہیں گے نہیں کہ ان کا حق ہے حق قائم کرانے کے لئے نبوت کی سب سے بڑی چیزی ہے کہ جب نبوت قائم ہوتی ہے تو وہ حقوق بتاتی ہے سب سے پہلے اللہ کا حق بتا اللہ کا کیا حق ہے پھر جتنے تعلقات اتنے حقوق یہاں یہاں تک کہ جاندوروں کے بھی حقوق کیونکہ جاندور پالتے ہیں تو جب پالتے ہو تو پھر ان کا حق آدھا جب حقوق آدھا ہو جانگے تو سلامتی آئے گی کوئی شکایت نہیں کسی سے حقوق کو اپنا حق مل رہا ہے تو کون شکایت کرے گا کسی نے فرماتے تھے جب کسی کو اسلام کی دعوت آپ دیتے تھے تو فرماتے ہیں اسلام قبول کر لو سلامت رہو گی کیوں کہ اسلام میں اسی کی تعلیم ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے رسول کا یہ کتاب کا یہ حق ہے پھر جتنے تعلق آتے ہیں اتنے حقوق ہیں ہماری کتابوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ ہم لوگوں نے دین پڑھنا چھوڑ دیا ہم اپنی ذمہ جاریوں سے بے خبر ہو گئے ہیں دین ہی نہیں ہوگا دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ جاری کیسے پوری کرے گا جانتا ہی نہیں ہے تو جاننے والے تو عیشہ ہے جیسے نہ بھی نہ نہ بھی نہ بھی چرا کیا جائے کہ اونچہ ہے نیچہ ہے گڑا ہے کیوں کچھ کے انکھیں نہیں ہیں تو وہ بڑے میں بھی گر سکتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ دین نہ ہونے کے وجہ سے پھر زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہے گڑے میں گرتے ہیں اس لئے دنیا کی سلامتی بھی اسی میں ہے اور آخرت کے نجات بھی اسی میں دین میں یہ دنیا کی سلامتی ہے کیونکہ ہر ایک کھا کتا ہو جائے گا اور آخرت کے نجات بھی اسی میں کیونکہ آخرت تو حساب کتاب کی جگہ ہے تو جہاں حقوق قطع ہوں گے تو حساب کتاب آسان ہو جائے گا تو پھر کیا پریشانی ہے حساب کتاب آسان ہو گیا تو پھر نجات ہی نجات ہے اس لئے میرے خیلیوں یہ چیزیں ہیں یہ سیکھنے کی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اتنا کافی نہیں ہے گرگرچہ نماز بھی ضروری ہے لیکن جس طرح نماز ضروری ہے پھر جس طرح اور چیزیں بھی ضروری ہیں اس لئے سیکھنا پوچھنا اس پر عمل کرنا اچھی صحبتوں میں رہنا اچھے معاول میں رہنا تو اپنے کمی کا احساس ہوگا کہ ہمارے اندر یہ نہیں ہے ہمارے اندر یہ نہیں ہے ونہ بازاروں میں پھرنے چیز اور مادیت میں زندگی گوزانے سے تو ہمیشہ دنیا ہی کی حوش رہے گی یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے یہ لئے کہ بدترین جگہ بازار ہے بدترین جگہ یہ بازار ہے یہاں کہ وہ زینت کی جگہ ہے وہ عصرہ آج کل بازار کا ہی گلبہ ہے قیامت کے علامتوں میں سے ہے کہ دلگوں کی زندگیوں سے بازار قریب ہو جائیں گے بازار قریب ہو جائیں گے پادی ہو گیا یہ بازار حاوی ہے یہاں کہنا کہ وہ بدترین جگہ ہے اگر چھو تیزارت حلال ہے سب کچھ ہے لیکن ماحول دوسرا ہے زینت ہے اشراف ہے یہ چیزیں بازاروں سے ملتی ہیں یہاں بازار میں جانا آنا منع نہیں ہے لیکن دین لے کر کے بعد جائے جائے بازار میں جائے تو بازار کا کلمہ پڑھیں سب مسجد میں آئے تو مسجد کی دعا پڑھیں بازار جائے تو بازار کی دعا پڑھیں بازار جائے تو بازار کی دعا پڑھیں حلال آ جاؤ تو یہ دعا پڑھو ہاں مسلمان ہیں وہ تو ہر جگہ اپنے دین کے ساتھ جائے گا دین کے ساتھ آئے گا حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المومنین کا مسلح کہ مسلمانوں کے مارکیٹ مسلمانوں کے بازار تو عیشہ ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے یہ عبادت کی جگہ ہے یا کوئی جھوٹ نہیں بولے گا یا کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا مسجد ہے عبادت کی جگہ ہے تو فرمایا مسلمانوں کے مارکیٹ مسلمانوں کے بازار ایسے ہیں جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہے کیونکہ یہاں کا ماں کا خدا یہ کی ہے مارکیٹ کا خدا مسجد کا خدا ہلک ہلک نہیں مارکیٹ کا بھی خدا یہ کی وہ ہے جو ہوجاں مسجد کا خدا اسے مسجد کے اثرات بازار پر جانے چاہیے یہ نہیں کہ بازار کے اثرات مسجد پر آئے مسجد کے اثرات مارکیٹوں میں جائے سوق المامین کموسلہ کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے بازار ان کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی عبادت گائیں ہوتی ہے تو عبادت گیا کہ وہ کوئی چھوٹے ہی بولتا ہے کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو ایسے بھام ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے سیکھ کر بازار میں جاتے ہیں جیسے مسجد کے اثرات بازار پر پڑھتے ہیں اب وہ بات نہیں رہی کیوں یہ دین سیکھنا ہی چھوٹ لیا جاتے ہیں تو انہاں تو مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں حضرت علیہ کہتے تھے ہاں کہ ہماری مارکیٹ ہماری مسجدیں کی یہ بیسنا خریدنا یہ کوئی دنیا نہیں ہے وہ بھی دین ہے میسے نے خریدنے کے حکم ہمارے پاس ہے جیسے نمات پڑھنے کے درق接دنے کے مجید میں عبادت کے حکم وہاں کے حکم بھی ہے وہاں کے فضائل ہیں یہاں کے بھی فضائل ہیں حضرت فرماتے ہمارے ہاں ہر شعفق کے فضائل ہیں ہر شعفق کے مشائل ہیں تو دین ہو گیا تو پھر ہر جگہ دین ہی ہوگا اس لئے دین سکھنا دین کی دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے کہ دین شکھو اور شکھ کر کے دعوت دو پھر سکھے کیا دعوت دے گا دین سکھے اور شکھ کر کے پھر جن کے پر نہیں ہے ان کو دعوت دے یعنی ان کو فائدہ فضلت کرتا ہے جب وہ تیار ہو جائے تو شکھا گئے کہ پہلے فائدہ فضلت ج Patty تاکہ وہ تیار ہو جائے تیار ہو جائے تو شکھا گئے جیسے کوئی حلاس کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو آپریشن کرتے ہیں وہ حلاس کے لئے تیار نہیں ہوتا پھر اس کو نہیں چھیڑتے یہ وہ تیاری نہیں آئے فضائل سننگے تو تیاری آئے گی جی ہاں فضائل سننگے تو تیاری آئے گی تو بڑے فائدے کی چیزی ہے کہ پھر شکھو شکھنے کے لئے ہمارے پاس آؤ ہمارے ساتھ چلو تو نقل و حرکت جو ہے وہ شکھنے سکھانے کے لئے نقل و حرکت نقل و حرکت کے لئے نہیں ہے شکھتے ہوئے شکھاتے ہوئے نقل و حرکت کرو پیشے چکی میں ڈالو بھی نکالو بھی خالی چکی گم آوے تو پیٹ کرے گا خالی حل چلاوے تو خالی حل چلاوے کھیت میں کیا ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا ہاں تو خالی پھرنا مقشود نہیں ہے بلکہ دین لیتے ہوئے دین دیتے ہوئے پھرنا چکی میں ڈالتے بھی ہیں نکالتے بھی ہیں یہ شہی طریقہ کوشی بھی یہ طریقہ آیا ہے نقل و حرکت کا آنا دفعوں کی زندگی میں نقل و حرکت ہی ہوتی ہے ہجرت ہوتی ہے نسرت ہوتی ہے ہوئی اسی وجہ سے دین لیتے ہیں دین لیتے ہیں دین کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ کوئی بے دین نہ رہے تو اصل چیز ہی یہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ یا کہتے تھے کہ ہمارے عزائیم ہمارے عزائیم ہمارے عزائیم آخرت بنانے کے ہی ہیں کہ اس کے آخرت بنے گی اس کے دنیا بنے گی تو آخرت اصل ہے دنیا شایہ ہے دنیا شایہ ہے شایہ ہے شایہ اس لیے کہ یہ گھومتی لیتی ہے یہ شایہ گھومتا ہے نہیں ادھر اور ادھر یہاں گھومتا ہے شورت ادھر ہوتا ہے تو شایہ ادھر ہوتا ہے شورت ادھر ہوتا ہے دنیا گھومنے والی ہے کسی کے پاس رہتی نہیں ہے گھومتی رہتی ہے یہاں آخرت کہ دار القرار ہے وَإِنَّ الْآخرتَ يَدَارُ الْقَرَارِ یہ مطور جگہی ہے بس پھر بات سے کہیں جانا نہیں ہے وہ دار القرار اور یہ گزارے کی جگہی یہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن گزرتے ہوئے اپنے آخرت بنا لے بس یہ دعوت ہے اس لیے جب دین ہوگا میرے بھائیوں تو آخرت بنے گی دین نہیں ہوگا تو میسے آخرت اس لیے اب دیندار بنانا یہ سب سے پہلی ضرورت ہے دیندار بنکے پھر سب کچھ بنو مالدار بنو دکاندار بنو عہددار بنو سب کچھ بنو یہاں وہ سب چیزیں پھائیدہ دے گی اسے حضر کی تندرستی ہوگا تو جو چیز کھائے گا پھائیدہ ہوگا وہ بیمار ہے تو جو چیز کھائے گا وہ نقشن دے گی سوائی دبا پریز کے ہاں تو یہاں بھی یہ چیز ہے احرے اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ پہلی کام اللہ نسیب ہے اللہم سلی على نبینا محمد وعالی واسحابی اللہم سلی وسلیم جمیل مسلمین الی طاعتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ففی الاخرہ حسنا رقم رذاب النار اللہم انکا افو تحف لفا فافو عنا اللہم سلیمنا لربضان فسلیم رنزان لنا فسلیم حولنا متقبلا فشمتا وطاعتا سبحانکتا اللہم سبحانکتا